لالا سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے کلاش ود آئی پی ایل اگر ہم پی ایس ال سیزن ٹین کی بات کرتے ہیں obviously champion's trophy ہو رہی ہوگی اس وقت جو پی ایس ال کی actual window ہے تو ہم پیرللی آئی پی ایل کے ساتھ کھڑا کر کے پی ایس ال کروا رہے ہیں سب سے پہلے تو اگر اس آئی دی اے کی بات کریں آپ سے do you think this is a successful آئی دیا نہیں دیکھیں یہ سویرا جو بڑی لیگز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا کلینڈر دیکھتی ہے اس کے بعد پورے لیگز جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں لیگز ان کے ساتھ پر کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ لڑکے آدھے ادھر یا آدھے ادھر نہ چلے جائیں اور یہ سارے پلیئرز کے لیے بھی ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ لڑکے جب فری ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پی ایس ایل کا ایکسپیرینس کرتے ہیں یا بنگلہ دیش لیگ یا بیگ بیش کا کرتے ہیں ایکسپیرینس تو لڑکے فری ہوتے ہیں اس ٹائم پر کوئی اور لیگ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ سیم ٹائم پر دونہ ہی بڑی لیگز ہیں ٹھیک ہے آئی پی ایل کو تھوڑا سا میں پیسو کی وجہ سے زیادہ کہہ دوں گا لیکن اگر ساتھ ہوتی ہیں تو پھر اتنا ٹیلینٹ یا اتنا نام والے پلیئر جو ہے وہ پھر نہیں آتے کم پیسوں کی وجہ سے تو میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے کہہ لگا لوگو پلیئرز کے جو معافظہ ہے اس کو بڑھانے کے اوپر بھی ایک غور ہو رہا ہے کہ شاید تین چار لاکھ ڈالر تک ہے نا سیویرہ کے جو ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ چار لاکھ ڈالر تک مارکی پلیئرز جو ہوں گے نا بیسیکلی جو ہے ڈرافٹ کے علاوہ جو فرینچائزیز ہیں ان کو ایک آفر دی جاری ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں ایک ایک پلیئر مارکی پلیئر رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ دنیا میں کہیں سے بھی ایک پلیئر پک کر سکتے ہیں اور اس کو ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ ڈالرز ملیں گے تو ایک مارکی پلیئر ہر ٹیم میں ہونا چاہیے دسٹار پلیئر مص ٹھیک ہے پھر تیاری پکڑ لیتے ہیں ہم بھی جی فٹنس تو ہے سارا کچھ ہے پھر تیاری پکڑتے ہیں جی مارکی پلیئر یہیں کہاں دنیا میں ڈونڈ رہے ہیں پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں ہم لوگ اپنے برینڈ کو خود بڑھباد کرنا کوئی پاکستان سے سیکھے ایک ہمارے پاس برینڈ تھا وہ تھا پی ایسا اب چیمپیونس پروفی مشکل سے پاکستانوں کوئی ٹورنمیٹ ملے چیمپیونس پروفی طرح بڑا ٹورنمیٹ آئی سی سی کا اس کو کروانے کے چکر میں اپنے برینڈ کی قربانی دے دی ہے اسی بھی نے فرینچیزز کے ساتھ جو میٹنگ کی اس کے در فیصلہ کیا ہے کہ پورے سال کے اندر کوئی ونڈو نہیں ملے دی انہوں نے پکڑ کے آئی پیل کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی لیگ کے ساتھ کمپیونس کے توڑ کے اوپر لے کر آگے پی ایسا ل کو بندہ آپ پوچھے آپ نے ٹکر کس نے لے لی ہے اس سے بہتر آپ انٹرنیشنل لیگ ساؤڈ افریقہ کی لیگ بنگلہ دیش پریمیر لیگ ان تینوں لیگ کے ساتھ ٹکر لے لے آپ کی لیگ کو لوگ دیکھ لے تھے آپ نے دنیا کی نمبر ون لیگ جس کو پوری دنیا دیکھتے ہیں ساؤڈ افریقہ آسٹریلیا ویسٹرن ڈیز لنکا بنگلہ دیش پوری پوری دنیا ہی اس کو دیکھتی ہے جہاں پر کرکٹ نہیں بھی ہی لی جاتی جن کی ٹیم نہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کے ہونے کے باوجود آپ نے اس لیگ کے ساتھ ٹکڑ لے دیئے اب مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ دوسرہ سب سے بڑا مسئلہ فورم پلیئر کا مسئلہ اس بجے سے ہے کہ جو لوگ پی ایسل دیکھتے ہیں اس وقت پی ایسل کو دیکھتے ہیں کیونکہ دوسری لیگ نہیں ہوتی سی پی ایسل کے ساتھ تو وہ لوگ پی ایسل کو دیکھتے ہیں ساؤڈ افریقہ والے اسٹریلیا والے اب بندہ پوچھیں کہ جب آئی پیل چل رہی ہوگی پاکستانے تو دیکھ لیں گے پی ایسل باقی لوگ کیا دیکھیں گے پی ایسل کو بلکل بھی نہیں وہ آئی پیل کو دیکھیں گے کے پیلے کیسے آئیں گے اب آپ کو پتا آئی پیل کے اندر کتنے بڑے بڑے کھلاری کھیلتے ہیں وہ البتہ وہ تو پی ایسل میں کبھی آئیں گے نہیں نہیں آئیں ابھی تک لیکن جو آتے ہیں راشویس خان رومن پاول سکندر رزا رائیلی روسو ٹیم ڈیویڈ اسی کے ساتھ سا آپ شائع ہوگے اور دوسرے کھلاری ہوگے کافی سارے کھلاری ہیں ڈیس ٹوپلی ہوگے ریزا ہنڈرکز ہوگے جو پی ایسل کھیلتے مشکل سے اب یہ کھلاری جو ہے یہ آئی پیل کے اندر بھی ہے سوال یادتا ہے کہ یہ آئی پیل کو چھوڑ گی کہ پی ایسل کو کھیلیں گے اب کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے کھلاری کو لے کر آ جائیں گے سوال مزا تو تب ہے کہ آپ پیٹ کمیس کو آئی پیل شروع کر پی ایسل کھیلائیں مزا تب آئے تب مزا آئے گا مزا تو تب آئے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایپل کی جب اوکشن ہوتی ہے اس سے پہلے پی ایسل کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہوتی ہے اب میرا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میلو ایپل کی اوکشن کے بعد اپنی ڈرافٹنگ رکھیں گے تاکہ پتا چل جائے کہ کون کون سے پلیٹ انسولڈ گئے تاکہ آسانی ہو جائے ان کو لینے کے اندر کیونکہ ادر ویسے پہلے لکھ لیں گے تو ہر کسی نے کہا رہا ہے کہ بھئی اگر ہم آئیپل میں پک ہوگی ہم تو جائیں گے آئیپل کے اندر یہ ہوتا ہے اور جو آئیپل میں آلریڈی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ چلے میں آپ کی چیز سے اگری کر گیا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پی ایسل کو آئیپل کے ساتھ کر رہا مقابلہ کریں گے اب آپ کو کام بنتا ہے کہ آپ بڑے بڑے پلیئرز بھی لے کر رہے پھر آپ وہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی لے کر رہے جو پی ایسل کو پھل جو سکتے ہیں تاکت دے کے وہ آئیپل کے ساتھ ٹکڑ کر رہے پھر آپ ٹرابیس ریڈ کو فورس کریں کہ وہ پاکستان پی ایسل سے کھیلے گلین فیلیس کو فورس کریں وہ پی ایسل سے کھیلے کہیں نا کسی کچھ تو پلیئرز کو لے کر رہے ڈیوڈ ورنر کو لے کر رہے گلین میکسل کو لے کر رہے اور چلیں ان کو چھوڑ دیں تین چار بڑے نام ہی لے کر راجن جو انٹرنیشنل کرکر کھیل رہے ہو مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ آئیپل اس وقت کھیل رہے ہیں یہ کبھی بھی آئیپل کو نہیں چھوڑیں گی اگلیہ سیزن بھی آئیپل کا کھیل نہیں ہوگی ان کے لیے خوشائن بات ہوتی ہے کہ یہ آئیپل کے اندر بگ گئے ہیں ایک آئیپل کا سیزن ہر پلیئر کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے پیٹ کمیگز نے اپنا جو ڈریم ہاؤس تھا جو اس نے بنایا ہے مہل نوہ ہاؤس وہ اس نے آئیپل کی کمائی سے بنایا تھا کےکیار سے جو تیرہ تیرہ کروڑ میں بکتا تھا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے روان پاور راشد خان شائب اور سکندر رضا ان کو ہی پی ایسل میں روک کے رکھیں اب ونڈو نظر آ رہی ہے میں جون کی مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ اگر آپ میں جون میں کرواتے ہو ابھی پاکستان اور یہ نیو زیرن کی سریز ہو رہی تھی ٹوٹل کمیٹیٹرز جو تھے وہ تین تھے ٹوٹل کمیٹیٹرز دو وہ آپ کے لوکل تھے تو آئیپل میں جو کمیٹیٹرز اور جو فارنگ کریٹرز کی انڈوالو ہیں وہ آلوست ہندرڈ کے قریب گریب ہیں تو اگر اتنے کمیٹیٹرز چلے جائیں گے تو کون پرومنٹری کرنے آئے گا نہ سائمن ڈول ہوں گے نہ این بیشپ ہوں گے اس وار مائل کے کلارک آئے نہ ہو ہوں گے نہ پوگانگوہ ہوں گے تو یہ آپ کے لئے تو پڑا سیڈ ویک ہو جائے گا اور آئیپل میں تو بات دیکھو وہ جو ویاکوں میں ہیں وہ مانی والے وہ انہوں نے اگر کمیٹیٹرز اپنے رکھے ہوئے ہیں ایکسپورٹ اگر رکھے ہوئے ہیں وہ سٹار والوں میں اگر اپنی ایک پلٹون بنائی ہوتی ہے اگر آپ کے سارے جو مین کلاڑی ہیں جو نہیں کھیل رہی ہوتے ایمان سمیتھ ہوگے اور بھی کافی کلاڑی ہوگے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر آئیپل پر تذجیہ دھر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی تو بات ہے تو پھریں کیا کرو گے آپ آپ تو پی ایسل اوری اس پار اگر آپ اچھلے لاس دو ساتھ سے دیکھو ڈاؤن ہے فورن پیر آ نہیں رہے مارکٹ ویلیو گری بھی ہے کراؤڈ کو گراؤڈ میں لانا ایک مشکل ٹاسٹ ہے انڈیا کے آپ کراؤڈ گراؤڈ دیکھیں وہ لاک لاکے قریب کن کی پیسٹیٹ ہے آپ کے پندرہ پندرہ دار کے گراؤڈ نہیں بھر پائے آئیپل میں یا تو کیرن پر آڈ کی بات کرو آپ کے سپس پر بھیں گے کھلاڑی وہ آئیپل میں ممبئی کے ساتھ ہیں تو وہ تو نہیں آسا نہیں ایک بات ہے ایک زیمپل اس طرح کے آپ اور بھی کھلاڑی ہیں ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ پیسل بھی کھل رہے ہیں آئیپل بھی کھل رہے ہیں تو ان پیس پر کیا ہوگا وہ تو آئیپل کھلے چلے جائیں گے وہ تو آپ کو جھٹکا لگ جائے گا اب اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کی ایسے بھائی بہت سارے پیر ہیں جن کو آئیپل کھلے کانٹریکٹ نہیں بھی ملتا وہ پھر بھی چلے پیسل کھلنے تو بات یہ ہے کہ کہ اندر وہ پیر فری بھی ہوتے ہیں سٹیون سمیتھ فری بھی ہوگا لیکن آپ پیسل کو پی کے آر میں اگر آپ تین کروڑ دے رہے ہو انڈین روپیر سے تو وہ کروڑ بھی نہیں ملتا تو کیسے آئے گا سٹیون سمیتھ وہ خالی وہاں پہ بیٹھ کے جو ٹیوی پہ بیٹھا ہے ٹیوی پہ بیٹھ کے آپ کا سٹیون سمیتھ وہ تین کروڑ دو کروڑ پہ کھمار ہے وہ آئے گا ہی نہیں کھلنے کے لئے کہ بھائی ایک کروڑ بھی نہیں مل رہا ساٹھ ستر لاکھ مجھے یہ دے رہے ہیں